نیب درمیمی آنڈینز آج سے لاغو تاجنوں کے لیے بڑا ریلیف بیوروکریسی بھی نیب سے آزاد ٹیکس کے معاملات بھی نیب کے دارے اختیار سے باہر سرکاری مرازم یا حوامی اہدہ دار کے خلاف پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن کے کیس کی تحقیقات کے لیے نیب کا اختیار ختم خصوصی کمیٹی کی اجازت کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا گرفتار ملزموں کا ریمان نبوے روز کی بجائے چودہ روز کا ملکہ ایک دفعہ بند ہونے والی انکواری دوبارہ نہیں کھل سکے گا اپوزیشن نے نیب ترمیمی آرڈیننس مسترد کر دیا مریم اورنگزیب نے کہا دوسروں سے چالیس سال کا حساب اور پشاور میٹرو مالم جببہ اور ہیلیکاپٹر مقدمات میں اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے ان نارو پلس کیوں؟ یہ نیب نیازی گٹ جوڑ کا نقابل تردید ثبوت ہے سندھ کے وزیر سیدھ غنی نے کہا نیب ترمیمی آرڈیننس صرف تریک انصاف کے لیے ہے احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے یہ جو نیب کے آرڈیننس کے ذریعے قانون میں ترامیم کی گئی ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چند عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے جو فائننسرز ہیں ان کو نیب سے بچایا جائے رہ جاتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جن کے لیے نیب کا دائرہ اختیار ہے اور وہ نیب کا قانون ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر نیب کے قانون کو استعمال کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مزاق ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے اس سے ملکی خدمت نہیں ہو رہی یہ احتساب نہیں ہے احتساب کے نام پر انتقام ہے پنجاب کے بعد خیر بختنخواہ میں بھی تبدیلی کا موسم بوری کارکردگی والے وزیروں کی ہوگی چھٹی کئی کابینار کان کے کلمدان بدلیں گے کئی نئے نام سامنے آئیں گے وزیر آزم نے سپائی کابینا کا خاتہ کھول لیا عمران خان کی زیر صدارت خیبر بختنخواہ کابینا کا اجلاس وزیر آزم نے کہا عوام نے پی ٹی آئی پر اعتماد کیا ہمیں بھربور خدمت کرنا ہوگی کابیل علاقوں کے ان زمام کا مقصد عوام کو دیگر علاقوں جیسی سہولیہ دینا ہے ہمارے وہ سیاسی جماعتوں کے رہنما بے جو میڈیا پہ اپنی آزادی سے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی نیبے ایف آئی اے ہے آسان اقبال صاحب کی گرفتاری وہ بھی اسی بنیاد پہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے آکے میڈیا پہ کلہ گورمنٹ کے خلاف اظہار کر رہے تھے شاید حکانہ باسی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بھی ایسی گرفتاری ہے کہ انتہائی شرمناک ہے اور وہاں پر وہاں جو جیل میں رکھا ہے ایک ہمارے اس ملک کے وزیرات سب کا وزیرازم کو وہ پنسی گارڈ میں رکھا ہے جہاں پر وہ سزے موت والے لوگ موجودہ دور میں بجلی ہے نہ گئے صرف تھنڈ ہی تھنڈ ہے شاہد خاکان کی گرفتاری شرمناک ہے احسن اقبال کو حکومت کے خلاف بولنے پر گرفتار کیا گیا رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد اکرم درانی کی میڈیا سے گفتگو یقبستہ موسم میں گیس کا بہران گھروں کے چولے چھنڈے ہونے سے لوگ پریشان پنجاب کھر پکتنخواہ سندھ میں سینڈی اسٹیشنز بند گیس کی کلت کے خلاف کند کورڈ میاں والی سمیت کئی جگہ پر مظاہرے گیس کی کلت سے بجلی کا بہران بھی سر اٹھانے لگا پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی دو تہائی کب بجلی کا شاٹ فال تین ہزار میگا وارٹ تک پہنچ گیا ملک بھر میں پانچ گھنٹے تک لوٹ شیڈی چیف الیکشنر کمیشنر ارکان کی تقراری کا تنازہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کے روز بدلے جائیں گے قانون میں دو تہائی کی جگہ سادہ اکثریت کا لفظ ڈالا جائے گا بی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف وفور کی کراسی میں جامعہ سیفیا آمد بہری برادری کے جانب سے شاندار استقبال کیا گیا لوگوں نے میجر جنرل آسف وفور کے ساتھ سیلفیز بھی لیں کراچی میں ایپی سی سی آئی کے سالانہ انتخابات بزنس مین پینل نے میدان مار لیا میانجم نسار صدر مندخل یونائٹیڈ بزنس گروپ کو پانچ پرس بات شکست نو مندخل صدر میانجم نسار کل لاہور پہنچیں گے بزنس کمیونٹی شاندار استقبال کریں گے شہریوں کی خیر ذمہ داری ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو پر بوگس کالوں کی بھرمار فیصلہ باد میں ایک سال کے دوران ستران لاکھ سے زائد کالیں چودان لاکھ سے زائد بوگس اور غیر ضروری نکلیں سیالکور میں ٹھاران لاکھ بیاسی ازار کالز میں سے چودان لاکھ بیاسی ازار کالز میں سے چودان لاکھ بیاسی ازار بوگس اور غیر متعلقہ ملتاں میں بھی ایک سال میں ایک لاکھ سے زائد رونگ کالز مکبوزہ کشپین میں ایک سو چالچ میں روز بھی کرفیو اور لاک ڈاؤن وادی کے چپے چپے پر کابز فوجی تائینات مکین گھروں میں محصور چین کے مسلمانوں کے بارے میں تشویشناک خبریں آ رہی ہیں پاکستانی حکومت اپنا اثر و سوخ استعمال کر کے مسلمانوں کو انصاف دلائی مفتی تکی عثمانی کا ٹویٹ ادکا یاسر حسین اور اکرازیز کے شادی کی تقریبات جاری دونوں آج ایک ہو گئے شادی کی تقریب میں شعبیس کے ستاروں کے شرکت اور مظہر آواز سے دل کے داروں کو چھولینے والی اقبالوانوں کا چراسما یوم پیدائش ستارسی ایوالڈ برائے حسین اکار قردگی سے نواز آ گیا ان کی غسلوں گیتوں سے آج بھی زمانہ محسوس ہو رہا ہے دھوگر لڈل بھی گلوکارا کے نام ملک میں گیس اور بجلی کا اس وقت بہران ہے جو کہ شدر اختیار کرنے لگا ہے تربیلہ ڈیم سے بجلی کی پیداوار صرف دو سو میگا وارٹ رہ چکی ہے گیس کی قلت کے باعث گھروں کے چلھے تھنڈے اور سنتے سو سروی کا شکار ہیں گیس اور بجلی کے بہران نے ملک بھر میں شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی بجلی کا شارٹ فال تین ہزار میگا وارٹ اور گیس کے شارٹ فال دو ارب اٹھالیس کروڑ کیوبک فٹ ہے گیس کی مجبوری طلب چھ ارب پچاس کروڑ کیوبک فٹ ہے گیس کی مقامی پیداوار میں انسٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ کیوبک فٹ کمی آئی ہے مقامی سطح پر گیس کی پیداوار چار ارب کے بجائے تین ارب چالیس کروڑ کیوبک ہے دوسری طرف پاور پلانٹس کو گیس کی فرامی دو تہائی کم ہے ذرائع کے مطابق پاور پلانٹس کو تیس کروڑ کیوبک فٹ گیس کے بجائے صرف اٹھارہ کروڑ کیوبک فٹ گیس فرام کی جا رہی ہے تربیلہ سے بجلی کی پیداوار صرف دو سو میگا وارٹ رہ گئی تربیلہ ڈیم میں بجلی پیدا کرنے والے چودہ یونٹ بند ہیں جبکہ منگلہ سے بھی دو سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے مجموعی طور پر پل بجلی کی پیداوار سات سو میگا وارٹ تک ہے سرکاری تھرمل پاور پلانٹس دو ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں لیجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار سات ہزار آٹھ سو میگا وارٹ ہے بجلی کی طرف چودہ ہزار میگا وارٹ ہے اور بجلی کی مجموعی پیداوار گیارہ ہزار میگا وارٹ رہ گئی ہے ملک بھر میں پانچ گھنٹے تک غیر ایلانیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے گیس کی قلت کے باعث سی این جی اسٹیشنز بند ہیں جنرل انڈسٹری کو سپلائے موتل ہونے کے ساتھ ساتھ گھرے لسارفین بھی کھانا پکانے کے لیے گیس پریشر نہ ہونے کی شکایات کر رہے ہیں ادھر اسلام آباد میں سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں شہر اقتدار کے مکین بھرتی مہنگائی سے پریشان دکھائی دیتے ہیں شہری مہنگائی سے پریشان ہیں تو دکان دا خریدار نہ ہونے کا شکوا کرتے ہیں تفصیل بتا رہی ہیں سبا وجیر اس رپورٹ میں اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں موجود ہوں اور سبزی کی اس دکان پر سبزیاں تو بہت زیادہ اچھے طرح سے سجیمی ہیں لیکن خریدار نہیں ہے کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کم نہیں ہو سکیں اور اس وقت بھی حال یہ ہے کہ یہاں پر خریدار آتے ہیں اور ان سبزیوں کی قیمتیں پوچھتے ہیں اور واپس جانے پر مجبور ہو گئے ہیں لیکن جن کی بہت زیادہ بڑی فیملیز ہیں وہ بھی آتے ہیں تو انہوں نے اپنی سبزی کی جو کونٹیٹی ہے وہ کم کر دی ہے اس وقت دکاندار اور جو خریدار ہیں ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے سبزی جس کو بھی آج لگاؤ ٹامٹر دیکھ لو کتنے مہنگیں ہیں آلو کتنے مہنگیں ہیں آلو پہلے بیس پچیس روپے ہوتے تھے آج کل پچاس ساٹھ روپے کلو ہیں اسی طرح مٹر دیکھ لو مٹر اپنی جگہ مہنگیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی سو روپے کلو ہے قومت کا بلکل کنٹرول دی ہے پرائیسیز بہت زیادہ واقعی اس وقت آلو پیاز ٹامٹر مٹر مطلب ٹھیک ہے کمپیریٹیو لی آپ دیکھیں کچھ نیچے بھی بشک پرائیسیز آئی ہیں لیکن اوورال پھر بھی پرائیسیز بہت زیادہ ہیں پہلے کی نسبت مہنگی ہیں لیکن جیسا کہ یہ بھی ٹھنڈ ہے ٹھنڈ میں پہلے ٹامٹر اگر تیس چالیس بکتا تھا تو سردیوں میں ڈبل ہو جاتا تھا ساٹھ ستر ہو جاتا تھا لیکن ان کو ہی مہنگی مل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی یہاں پر سبزیاں مہنگی بیچ رہے ہیں ایک طرف تو سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں تو دوسری جانب یہاں پر آنے والی جو فریدار ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں